وفاق میں پاور شیرنگ کا فارمولا کیا ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس آج پھر ہوگا صفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی گزشتہ روز دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا دوسرا مشترکہ اجلاس ہوا اعلامی کے مطابق حکومت سازی سے متعلق معاملات آگے بڑھے ہیں ہم نئی حکومت کو پارلیمنٹ کے فلور پر ٹف ٹائم دیں گے پی ڈی ایم ختم ہو چکی جے یو آئی نے راہیں الگ کر لی پی ٹی آئی رہنمان بیرسٹر صیف کی ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں بات چیت مزید کہا احتجاج میں ہمارا مطالبہ عالی عدالتی کمیشن بنانے کا ہوگا کمیشن تمام حلقوں کو اوپن کر کے معاینہ کرے کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے سر جوڑ لیے پی ٹی آئی وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات پی ٹی آئی وفت کی قیادت اسد کیسر نے کی مولانا نے خیر مقدم کیا وفت نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا پی ٹی آئی نے وزارت عظمہ کے لیے ہمایت مانگ لی مبینہ دھاندلی اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد جنرل باجوا کے کہنے پر لائی گئی اس وقت باجوا اور فیض حمید رابطے میں تھے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا الزام دعویٰ کیا باجوا اور فیض کے کہنے پر تحریک ادم اعتماد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگائی میں ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا فیض حمید میرے پاس آئے کہا جو کرنا ہے سسٹم میں رہ کر کریں دوہزار چوبیس کا الیکشن چوری ہوا دھاندلی کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا نگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوم گرا دیا پیٹرول کی نئی قیمہ دو سو پہچھتر روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ نئی قیمہ دو سو ستاسی روپے تین تیس پیسے فی لیٹر مقرر نوٹیفیکشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاع ہو گیا پی ٹی آئی نے حکومت سازی کے لیے کمر کسلی عمر عیوب کو وزارت عظمہ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا میاں اسلام اقبال پنجاب میں وزیرعالہ کے امیدوار ہوں گے سالار خان بلوچسان کے وزیرعالہ آقیب اللہ کے پی کے سپیکر نامزد سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک اسد کیسر کو دے دیا گیا مبینہ دھاندلی کے خلاف ہفتے کو پرامن احتجاج کا اعلان بیرسٹر گوھر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے پاور شیئرنگ نہیں کریں گے ہمارے ریکارڈ کے مطابق ایک سو اسی سیٹیں جیت چکے جب تک منڈیٹ واپس نہیں ملتا مضبوط اپوزیشن کریں گے شیرفزل مروت بولے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کسی صورت اتحاد نہیں کریں گے صرف ہماری منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا حقوق بھی سلب کیے گئے حکومت ساسی کے لیے رابطے مسید تیز وفاق میں پاور شیئرنگ کا کیا فامولہ ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رابطہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس آج پھر ہوگا سی فارشات کو حد میں شکل دی جائے گی گزشتہ روز دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا دوسرا مشترکہ اجلاس ہوا اعلامیہ کے مطابق حکومت ساسی سے متعلق معاملات آکے بڑھے ہیں نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے کی واضح پوزیشن میں مقصود مشترکہ کے بعد تعداد 190 ہو جائے گی ادھر نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سیاسی اور انتظامی سرگرمیہ شروع کر دی انتظامی کنٹرول سنبھالنے سے قبل مختلف محکموں سے بریفنگ لینے کا فیصلہ چیف سیکرٹری سمیت مختلف سیکرٹری سے ملاقات بریفنگ لی مریم نواز سے آئی جی پنجاب اسمان انور کی بھی جاتی عمرامی ملاقات صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا کبھی کہتے ہیں ایک سو پچاس سیٹے جیتی کبھی کہتے ہیں ایک سو اسی کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں نہیں کبھی کہتے ہیں نون لیک سے رابطہ نہیں کریں گے اوہ بھائی آپ سے یہ رابطہ کیا کس نے ہے مریم اورنگ سیپ کا سوشل میڈیا پر رد عمل کہا کہتے ہیں کیپی میں حکومت بنائیں تو بناو بھائی جہاں جیتے وہاں فارم پینٹالیس ٹھیک جہاں ہارے وہاں غلط کیا دماغی حالت ہیں نو مئی کی ماسٹر مائنڈ صرف ملک میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کندی نے کہا پیٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک کوئی بات حابطہ رابطہ نہیں کیا پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں پیٹی آئی سنجیدہ ہے تو کمیٹی سے رابطہ کریں کہا تھا بیٹی وزیراعلا بنے گی تو باپ وزیراعظم نہیں بنے گا فیصل وارڈا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے جارہانہ گفتگو کی ہے امید ہے آسف زرداری انہیں منالیں گے مان لیا جائے جیل جانے والا سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو تمام مجرم لیڈر ہیں سب کو مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے سسٹم میں رہ کر سسٹم تبدیل کیا جا سکتا ہے امریکہ کا پاکستان میں انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرین جنگ نے بریفنگ میں کہا امریکہ نے پاکستان پر انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا امریکی صدر پاکستان میں انتخابات سے آگاہ ہیں جو بائیڈن جانتے ہیں لاکھوں پاکستانی بوٹ ڈالے کے لیے نکلے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سہرہ وروش کی پریس بریفنگ کہا پاکستان میں الیکشن اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ہوا الیکشن کمیشن تمام انتخابی عمل کو مونیٹر کر رہا تھا دورت مشتر کا وفد نے انتخابی عمل کی شفافیت پر بات کی عوامی نیشنل پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی سے معذرت کر لی پی ٹی آئی رہنما آسد کیسر کا میہ افتخار سے رابطہ میہ افتخار کہتے ہیں پختونخواہ میں دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا اور ہمیں ہرائیا گیا ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات موضوع نہیں موسیقی چوہدری شجاعت چوہدری وجاہت اور چوہدری سالک کے ڈیالا ٹریل آمد کاف لیگی رہنماوں کی چوہدری پرویس الہی سے ملاقات سیاسی صورتحال اور خاندانی معاملات پر گفتگو چوہدری پرویس الہی کہتے ہیں کہ بات چیز میں کوئی حرچ نہیں لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں ہماری سیٹیں پوری کرنے تک کسی سے بات نہیں ہوگی نواز شریف آئے تھے لادلہ بننے شہباز شریف ظالم آدمی ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں اس وقت اس بات کی ضرورت انتخابات سے پہلے بھی یہ بات ہر حلقوں سے آ رہی تھی اور اب بھی ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی قربانی دینے چاہئے دوہزار اٹھارہ تو ہر حالت میں بہتر انتخابات ہوئے زیادہ مشکل حالات کے انتخابات تھے تو اگر الیکشن جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کی طرح ہوتے آرٹی ایسسٹن کو بند کر کے اور پورنگ ایجنٹس کو نکال کے سبہ نو بجے سارے پورنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی صورت پاکستان یا جمہوریت کے خدمت نہیں خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں انتخابات دوہزار اٹھارہ سے ہر حال میں بہتر تھے ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے قربانی دیری چاہیے پاکستان دشمن ہمارے کسی کمزور لمحے کے انتظار میں ہیں یہ آگ لگانے کا نہیں آگ بجانے کا وقت ہے مصطفیٰ کمال بولے سوہ سیتین جیتنے والے اب کہتے ہیں ہم نے ایک سو اسی جیتی ہیں دوہزار اٹھارہ کی طرح آٹی ایس ہوتا تو یہ بات نہیں کرتے دوہزار اٹھارہ میں ہم سے وینڈیٹ چھینہ گیا کوئی سڑک بند نہیں کی نواز شریف کی اینے پندرہ مان سیرہ سے انتخابی عزرداری کی درخواست خارج کامیاب امیدوار کا نوٹفیکیشن روکنے کی استعداد مسترد ادھر الیکشن کمیشن نے آن چوہدری کی جیت کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا نوٹفیکیشن غلطی سے جاری ہو گیا سلمان اکرم راجہ کی درخواست سن کا سہستہ ہوگا ڈیچی لوئی الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کو آقاہ کر دیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو الیکشن کمیشن جانے کی ہدایت خوشاب سے قومی اسمبلی کی سیٹ استحقام پاکستان پارٹی نے جیت لی این اے اٹھاسی میں دوبارہ پولنگ گل اسکر بیاسی ہزار پانسو ستتر ووٹ لے کر کامیاب کے پی کے حلقہ پی کے نوے کوہارٹ میں بھی ری پولنگ آزاد امیدوار آفتاب عالم پینتالیس ہزار نو سو پندرہ ووٹ لے کر فاتھے پی ایس اٹھارہ گھوٹکی میں آزاد امیدوار جام مہتاب ستاون ہزار ایک سو اکتالیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پیپلز پارٹی نے کبھی ذاتی مفاد کے لیے سیاست نہیں کی انتخابی نتائج کو چیلنج کرنا یا دھمکی دینا پیپلز پارٹی کا شیوہ نہیں الیکشن کے دوران زیادتیوں کے باوجود پیپلز پارٹی سسٹم کو چیلنج نہیں کرے کی رہنوہ پیپلز پارٹی شازی امرکی نیوز کانفرنس کہا جن کے فرمایشی پروگرام پورے نہیں ہوئے وہ سڑکو پر ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو پیٹے ای رہنوہ حلیم عادل شیخ کو رہائی مل گئی تیس سے سائد مقدمات میں زمانت ملزور کراچی سینٹرل جیل کے باہر کارکنان نے استقبال کیا انصداد دہشتگردی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آج پھر ہوگا مظاہر علی اکبر نکوی کیس میں ساتھ گواہان کے بایانات ریکارڈ مزید چار گواہان کے بایانات ریکارڈ کیا جائیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سپریم جوڈیشل کانسل سپریم کورٹ کے فیصلوں تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گی محکمہ موسمیات میں بارشوں کی نوید سنا دی ملک کے مختلف حصوں میں کل سے بارشوں کے پیش گوئی سترہ سے بیس فروری کے درمیان بالائی اور وسطی علاقوں میں بادل بسیں گے پہاڑوں پر سفیت موٹیوں کی برسات بھی متوقع دورہ آسٹریلیا سے انکار فاسٹ بولر حارس راوک کو مہنگا پڑ گیا پی سی بی کا سخت ایکشن سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا تیس جون تک کسی بھی لیگ کے لیے اینو سی جاری نہیں کیا جائے گا پی سی بی نے تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد ایکشن لیا بس آج کے دن کے انتظار پھر ہوگی چوکے چھککوں کی بہار ایچ بیل پی ایس ایل نائن کمیلہ کل سجے گا غیر ملکی کھلانیوں کیامت کا سلسلہ جاری پی سی بی نے سپیشل باکس اور مفت ٹکٹ دینے کا سلسلہ بند کر دیا چیئرمن پی سی بی کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ انتظامات کا جائزہ دیا لیسر لائٹ شو کی تیاری دیکھی محسن نقوی نے کہا شائکن کو ہر طرح کے سہولت پر اہم کی جائے سعودی پرو لیگ میں دلچسپ مقابلے کرسٹیانو رونالڈو کا آساب شکن میچ میں شاندار گول النصر کلب کو الفیہ کلب کے خلاف فتح دلا دی موسیقی